ویورز آج ہم بات کریں گے گرمی کے موسم میں جو گرمی اتنی شدید ہو جاتی ہے اور اس موسم میں ایک بیماری بہت عام ہوتی ہے اس بیماری کا نام ہے لو لگنا یا سن سٹروک گرمی کے موسم میں جب گرمی اپنے پوری جوبن پر ہوتی ہے تو ایسے موسم میں لو لگنا یا سن سٹروک ہو جاتا ہے یہ بیماری شدید گرمی کے موسم میں دیر تک دھوپ میں پھرنے سے یا سخت گرم تپتی جگہ پر کھڑا رہنے سے لو لگنے کی وجہ سے ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے کھانے پینے کی بات کی جائے تو اس موسم میں نمکین لسی سکنج بین سکوائش شربت اور دوسرے تھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور جہاں تک پھلوں کی بات کی جائے تو پھلوں میں آپ نے خربوزہ تربوز ککڑی علو بخارہ کھیرہ وغیرہ کا استعمال لازمی کرنا ہے اس سے آپ ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں لو لگنے کا شکار خاص طور پر کمزور اور بڑے انسان بچے اس مرز کا شکار ہوتے ہیں مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر موٹے انسان بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اگر علامات کی بات کی جائے تو علامات میں یہ ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے دماغ میں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں شہرہ سورک ہو جاتا ہے جلد آگ کی طرح گرم اور خوشک ہو جاتی ہیں سر میں شدید درد ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مریض کو الٹیاں اور دست بھی شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے سانس لینے میں تنگی پیدا ہوتی ہیں ویورس اگر لو لگ جانے کا خوف ہو تو گھر سے باہر نکلنے سے آپ کو چاہیے کہ ایک ٹکڑا پیاز کا اپنی پاکٹ میں رکھ کر چلیں اسے لو سے بچا جا سکتا ہے ویورس احتیاط کی بات کی جائے کہ گرمی کے موسم میں پسینے کی وجہ سے پانی اور نمک کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے اس موسم میں پانی اور نمک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو دھوپ میں نہ پھریں اپنے روز مرہ کے کام کاج صبح شام کے تھنڈے اوقات میں کریں اگر مجبوراں کسی وجہ سے باہر دھوپ میں نکلنا پڑے تو اپنا سار گردن اور ریڑ کو اچھی طرح ڈھام پلیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے سائے میں چلیں اور کوشش کریں کہ دھوپ میں جب جانا پڑ جائے تو خالی پیٹ سفر مت کریں ویورس اس کے ساتھ بچوں کو جب سکول سے چھوٹی ہو تو ان کو کارٹن کی ٹوپیاں لازمی پہنائیں اور ان کا سر ڈھمپا ہونا چاہیے ویورس اس کے ساتھ ایک اور ریمڈی یہ ہے کہ اگر دہین یا کسی ترس چیز میں پیاز ملا کر کھائی جائے تو سخت ترین دھوپ میں بھی لون نہیں لگ سکتی تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے دہین کا دودھ کا استعمال لازمی کرنا ہے اگر آپ میری ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہیٹ سٹروک یا اس طرح کے مسئلوں سے دوچار نہیں ہوں گے ویورس اگر آپ کو یہ میری ریمڈی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں نصیب کریں اللہ پاک آپ کا دسترخان وسیع کریں اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ